اب آپ کو بتائیں ایک گھنٹہ گزر کیا میٹرک بورڈ کراچی نتائج جاری نہیں کر سکا میٹرک بورڈ کراچی نے آج چھے بجے نتائج جاری کرنے کا اعلان کیا تھا آپ کو اپ ڈیٹ کریں میٹرک بورڈ نے کہا تھا کہ چھے بجے آج اعلان کر دیا جائے گا اور نتائج بھی جاری کر دیا جائیں گے ایک گھنٹہ گزر کیا میٹرک بورڈ کراچی نتائج جاری نہیں کر سکا میٹرک بورٹ کراچی نے آج چھے بجے نتائج جاری کرنے کا اعلان کیا تھا ان کی جانب سے کہا جارہا تھا کہ آج چھے بجے نتائج جاری کر دیا جائیں گے لیکن ابھی تک نتائج جاری نہیں کیے گئے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے آئیما خان سے جی آئیما بتائے گا ابھی تک نتائج کیوں نہیں جاری کیے گئے جی بالکل دیکھیں میٹرک کے نتائج جو ہیں وہ تاحال جاری نہیں کیے گئے ہیں چھے بجے کا وقت دیا گیا تھا میٹرک بورٹ کی جانب سے کہ چھے بجے جو ہے وہ نتائج بورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے لیکن ایک گھنٹے سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے میٹرک کے نتائج جو ہے وہ تاحال جاری نہیں ہو سکے ہیں بورٹ ہکام کی جانب سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ بتانا تھا کہ کوئی میٹنگ چل رہی ہے جس کے بعد جو ہے وہ نتائج اب تک بورٹ کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کیے گئے ہیں ان کا یہ بتانا تھا کہ مزید جو ہے وہ چند گھنٹے لگ سکتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ نتائج بورٹ کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے میٹرک بورٹ کی جانب سے جو ہے وہ نتائج پندہ ستمبر تک جو ہے وہ جاری کیے جانے سے لیکن مزید جو ہے وہ اس میں تاخیر ہوئی کنٹرولر بھی جو ہے وہ چینج ہوا کائن مقام کنٹرولر کی جو ہے وہ موجودگی میں میٹرک کے نتائج کا جو ہے وہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے تاہم آج جو ہے وہ چھے بجے تک کا وقت بھی ہے گیا تھا لیکن ایک گھنٹے سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے اور اب تک جو ہے وہ نتائج بورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ جو ہے وہ نہیں ہو سکے ہیں جی اچھا آئیما یہ بتائے گا کہ نتائج جاری ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی مسئلے پیش آ رہے ہوتے ہیں کیوں نہیں یہ ٹائم سے سسٹم کو اپلوڈ کرتے ہیں آپ گریڈ کرتے ہیں جی بالکل دیکھیں ایسا ہی ہے محکمہ یونیورسٹیز اور بورٹ کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ نتائج جو ہے وہ پندہ ستمبر تک جا رہے ہیں کہ پندہ ستمبر جو ہے وہ گزر چکی ہے اور آج جو ہے وہ چار اکٹوبر ہو گئی ہے پندہ سے بیس دن گزرنے کے باوجود جو ہے وہ نتائج تاخیر کا شکار ہے اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے کہ نتائج جب بورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی ہو جاتے تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بالخصوص اس سب میں جو ہے وہ طلبہ کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں پہ جو ہے وہ ماسکی بھی جو ہے وہ ریکارگنائزیشن صحیح سے نہیں ہو پاتی اور کہیں پہ پورٹل بھی ہینگ ہو جاتا ہے جس کی وجوہات یہ بتائی جاتی ہیں کہ ایک ساتھ جب بہت زیادہ پورٹل پر لوڈ پڑتا ہے تو جس کی وجہ سے پورٹل جو ہے وہ ہینگ ہو جاتا ہے آہ تاہم آہ یہ سب جو سسٹم ہے وہ میٹری بورٹ کی غفلتیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہے جس کے باہت جو ہے باہت جو ہے میٹری بورٹ کی جانب سے اب کیا کہا جا رہا ہے کہ کب تک نتائج اپلوڈ کر دیے جائیں گے آہ جی بالکل دیکھیں جب ہماری بات ہوئی تو میٹری بورٹ کی ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ میٹری بورٹ میں ایک اس وقت میٹنگ چل رہی ہے جو کہ ایک گھنٹے قبل ایک گھنٹے پہلے سے جو ہے وہ میٹنگ جو ہے وہ کوئی ہو رہی ہے جس کے باہت جو ہے وہ نتائج اب تک جاری نہیں کیے جا سکے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ میٹنگ جو ہے وہ جب مکمل ہو جائے گی تو اس کے چند منتوں کے بعد جو ہے وہ نتائج بورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے آہ تاہم بورٹ کی جانب سے جو ہے وہ آج چھے بجے کا وقت دیا گیا تھا لیکن ایک گھنٹے سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے آہ تاہار جو ہے وہ طلبہ بھی اس پر انتظار کر رہے ہیں آہ نتائج کا اور فیس بوک اور سوشل میڈیا جو میٹر بورٹ کا پیج ہے اس میں بھی جو ہے وہ طلبہ میں تشویش کی لہر دور رہی ہے اور طلبہ جو ہے وہ کافی سارے ہیں جو میرے جو میرے رکھان کا بھی ظاہر کر رہے ہیں کے نتائج جو ہے وہ کب مورٹ کی ویبسائیٹ پر اپلوڈ کیے جائیں گے کیونکہ ایک سنٹے سے زائد کا وقت ہم دیکھنا جو ہے وہ گزر چکا ہے جی آئیمہ خان بہت شکریہ آپ کا آگے بڑے اور اب آپ کو بتائیں بچلی کی طویل دورانیا لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا پا رہائی شہرشاہ پر آچا چوک پر مکینوں کا احتجاج جاری ہے مظاہرین نے احتجاجن سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی مظاہرین کا کہنا ہے کہ سنتی علاقہ ہونے کے باوجود تبیل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جاوید قائم خانی سے اگاہ کیجئے گا بلک جی کے الیکٹرک سے کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جو ان کے ستم زرفی سے جو ہے وہ متاثر نہ ہو کئی کئی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے گھنٹوں کی اور اس کے بعد جو ہے وہ علاقہ مکین جب سرابہ احتجاج ہوتے ہیں سڑکوں پر آتے ہیں تو ان پر جو ہے وہ ایف آئی آل درج جرا دی جاتی ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ کیا مسئلہ ہے کتنے گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے دیکھیں ہمارے یہاں جو لوڈ شیڈنگ ہے متعدل بار میری کے الیکٹرکس ہماری میٹنگز ہوئی تو ان کا یہ مطالبہ آپ والی بات ہے کہ جہاں چوری ہے وہاں ہم لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں جو ہمارا شیرشاہ ہے ہمارا جو میری ہے پورے ڈسٹرک کماری کے اندر اور ویسٹ کے اندر سب سے زیادہ بلنگ دینے والا ہمارا رہی ہے اس لیے میں آپ کو بتاؤں دن کو بھی شیڈنگ ہے رات کو بھی شیڈنگ کی ہے اس کے خلاف ہم نے احتجاج کی ہے اور ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے دو ہی مطالبات ہیں کہ شیرشاہ سے چوری ختم کرو ہم نے کہا جو بل نہیں دے رہا ہمارے حوالے بل کرو ہم بل پے کروانے کے لیے تیار ہیں سر بل پے کروانے کے لیے تیار ہیں چوری بتانے کے لیے تیار ہیں پکڑوانے کے لیے تیار ہیں احتجاجی مظاہرین اس وقت بھی ہم موجود ہیں اور ایک وقت جو ہے مظاہرین کا کے الیکٹرک اور پولیس انتظامیہ سے جو ہے وہ مذاکرات بھی کر رہا ہے مذاکرات ابھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئے جب تک مذاکرات حل نہیں ہوتے جب تک مطالبات ماننی جاتے ہیں مقدم یہ جو احتجاج ہے یہ جاری رہے گا جی آپ کو بتائیں ورل کلچر فیسٹیول نو میروس میں داخل پاکستان کے سب سے بڑے ثقافتی ملے آج پپٹ تھیٹر شو بھی پیش کیا جائے گا پوٹ یور ہارٹ انٹو ایٹ ٹوٹلی کی فنکارہ نینہ اپنے فن کے جہر بھی دکھائیں گی مکلی ممالک کی ثقافتوں کی آکاسی کرتا ورل کلچر فیسٹیول بھی جاری ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ورل کلچر فیسٹیول نو میروس میں داخل ہو چکا ہے پاکستان کے سب سے بڑے ثقافتی ملے آج پپٹ تھیٹر شو بھی پیش کیا جائے گا اسی حوالے سے تفصیلات جالیں گے راہیل بیک سے اگاہ کیجئے گا جس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے سب سے بڑے ثقافتی ملے میں جس کا آج نوہ روز ہے اور نوہ روز سے یہاں پر فنوں ثقافت کے مختلف اصناف پیش کی جا رہے ہیں اور آج غیر ملکی فنکار اپنے فن کے جہار دکھائیں گے اور پاکستان میں بھی یہ جو فارم ہے مادوم ہوتی جا رہی ہے پہلے پتلی تماشے ہوا کرتے تھے مگر اب یہ چیزیں کم ہوتی چلی جاری ملک کے دنیا بھر میں پاکستان کو پسند کیا جاتا ہے اور اٹلی سے آئے فن کا اسی چیز کی آکاسی کریں گے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کیمرامین جان شیر آپ کو دکھائیں یہاں پر لوگ برامے کے لیے لائنیں بننا شروع ہو چکی ہیں لوگ اندر جا رہے ہیں اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں پر پپٹ تھیٹر شو کا آغاز ہو جائے گا اور یہاں پر موجود لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے اس طرح کے فیسٹیولز کو کتنا انجوائے کرتے ہیں یہاں پر نہ کہ صرف پاکستان بلکہ چالیس ممالک کے پنکار بھی یہاں پر ہمیں موجود نصر آتے ہیں یہاں پر لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا کہیں گے چلے جی ان کو بہت جلدی ہے ایکسائٹ پرنٹ ہے تاکہ وہ تھیٹر دیکھ سکیں اور لوگ جلد از جلد اندر جانے کے خواہش مند ہیں تاکہ دیکھیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے ایک طرف جہاں پر تھیٹر ہو رہا ہے تو دوسری طرف کچھ میوسک کی آوازیں آ رہی ہیں وہاں پر لوگ میوسک کو انجوائے کر رہے ہیں اور کل بھی آرٹ کانسل پاکستان کراچی میں جو ورلڈ کلچر پیسٹیویل ہے دس فیر روس میں داخل ہو جائے گا کل بھی یہاں پر گرانڈ میوسک کل کانسٹ کا احتمام کیا گیا ہے اور یہاں پر مائی ڈھائی پرفارم کریں گے اس کے ساتھ آشر بجاہت ہے وہ بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے آئیے آپ کو آگے لیے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں میوسک کے اس حصے میں جہاں پر میوسک ہو رہا ہے لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر دیس دیس کی ثقافتیں ہیں ترہ تھاں کے لوگ ہیں کہیں پر پاکستان کی ثقافت کے رنگ ہیں کہیں پر اٹلی فرانس جاپان اور آج جاپان سے آئے ہوئے فنکار بھی کراچی آرٹ کانسل پہنچ چکے ہیں جن کا فیسٹیویل بہت جلد ہوگا اور اگر ادھر دیکھیں تو ادھر پاکستان کی ثقافت کی اکاسی کی جاری ہے اور لیوہ جو ڈانس ہے بلوچی ڈانس اور اس کا احتمام کیا گیا تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ان نوجوانوں سے بات کرتے ہیں کہ کیا کہیں گے اس طرح کے فیسٹیویل کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیا کہیں گے کیا کہیں گے والڈ کلچر فیسٹیویل کے بارے میں کیسا لگتا ہے والڈ کلچر فیسٹیویل مجھے لگتا ہے شاید کہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ سارے کلچر جو پوری دنیا کے کلچر تھے وہ پاکستان میں آئے جیسے ڈانس ہے میوزک ہے ہیٹر ہیٹر سب سے مطلب کہ ایک یونیک چیز تھی جو پوری دنیا سے آئی تو کافی مزا آ رہا ہے یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں اور یہاں پر ریاستل ہو رہی ہے بلوچی ڈانس کی اور ہمارے ساتھ معروف کریو یہاں پر مانی چاو موجود ہیں مانی بھائی کیا کہیں گے والڈ کلچر فیسٹیویل کا میلا سجا ہوا ہے بابلہ جی کیسی ہے آپ کیا کہیں گے فیسٹیویل کیسا جا رہا ہے بہت اچھا اور جس طرح بہت مزیدار سی چیزیں دلچسپ چیزیں ہو رہی ہیں ڈرامے ہو رہے ہیں اور ڈانس کے پروگرام دو رہے ہیں میوزک کے ہو رہے ہیں تو یہ پھر ہماری جو آج کل جو ٹینس ماحول ہے تو تھوڑا سا اس کو اچھا کرنے کے لیے لوگوں کو ذرا انٹرٹین کرنے کے لیے فیسٹیویل کر رہے ہیں دلکل جی پاکستان کے بھی کوریگرافرز ہیں دنیا بھر سے بھی آئے ہیں اور آپ کے ساتھ نیپال کی کوریگرافر بھی ہیں تو کیا کچھ جاننے کا دوسری سخافتوں کے بارے میں موقع مل رہا ہے یہ تو بہت اچھی خوش آئین بات ہے کہ ہم یہ ان کے ملک کے جو دوسرے ملک ایفریقہ ہو گیا کوریا ہو گیا جو جپین ان لوگ ہم ٹی وی بھی دیکھتے تھے ہمارے آرڈینس تو ابھی ہم کو ان کو لائیو دیکھنے کوریگرافر کا موقع مل رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم لوگ ان سے کچھ سیکھ رہے ہیں ورکشاپ ہرہی ہے تو ہم ان کو اپنی چیزیں سکھا رہے ہیں جگہ چیزیں کرنے میں بہت ہٹی ہیں کون سا لیوڑ ڈانس پروپناس ابھی تو یہ اسی میں نے کہا جانسر آج شوگل کے لیے تو میں نے کوئی بھی میزک لگا انجوائے اسی انرچیٹک ہونے کے لیے یہاں پر لیوڑ ڈانس کیا جا رہا ہے اور نیپال کی معروف کوریگرافر بھاونا جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے آبی درہ دو بھاونا جی کیا کہیں گی پاکستان کا کلچر رکھ پیش کیا جا رہا ہے لیوہ کیسا لگا یہ میں نے بلوچی ڈانس سکھا تھا ابھی ابھی بہت اچھا ہے اور اس کا اینرزی بھی بہت ہائی ہے تو میں پاکستانی کوریگرافر اور پاکستانی ڈیریکٹر سے بلوچی ڈانس سکھ رہی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جو آپ اپنے کلچر مجھے سکھا رہے ہیں بلکل جی پاکستان کا کلچر کافی ریچ رہے ہیں مختلف بیرییشنز ہیں خوبصورت انداز میں یہاں پر لوگ کلچر کی آقاسی کرتی ہیں آپ بھی پاکستان میں نیپال کا کلچر لے کر آئی ہیں اور نیپال کے کلچر کو نیپال کے آرٹسٹوں کو لوگ کتنا پسند کر رہے ہیں بہت پسند کر رہے ہیں جو آپ کے ویڈیو کے جڑے سے وہ نیپال کے لوگ پاکستان کے جو بھی آرٹ کاؤنسل میں ہو رہے ہیں ایکٹیفیڈیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کیونکہ یہ کلچر ایکشنز کا یہ پروگرام یہ بہت بڑیا پروگرام ہو رہی ہے جیسے میں نے آپ یہ بولا آپ کو کہ میں بلوچی ڈانس سکھ رہے ہوں تو پاکستان اور جو ہمارے بیمیسٹک شارک کا کچھ سمیلن ہوگا تو میں نیپال سے بلوچی ڈانس کو سکھا ہوں گی تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت خوش یہ جو کلچر ایکشنز پروگرام ہوتے ہیں یہ دونوں ملکوں کو قریب بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے نہ کہ صرف کلچر کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے ان کی تحصیب ہے ان کے فانون کے بارے میں بھی اتنے خوبصورت سے آپ مووز دے رہی تھی ایک بار پھر ہماری آرڈینس بھی آپ اور میں دونوں کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور برکل اسی طرح سے یہ خوبصورت سا فیسٹیول جاری ہے اور یہاں پہ فیسٹیول میں کچھ نوجاوان بھی ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی آئیے کیا کہیں گے روحیت اس فیسٹیول کے بارے میں جہاں پر دوسرے ملکوں کے لوگ آئے وہیں پر پاکستان کے جو یونسٹرز ہیں ان کو بھی موقع مل رہا ہے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو تینکیو سہمارشا سر کا جنہوں نے فیسٹیول کیا اور 35 پلس کنٹریز جو انٹرنیشنل آرٹسٹ ہیں یہاں پر آئے ہیں اور ہم آرٹسٹوں کو سوڑی نوجوانوں کو بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے انٹرنیشنل آرٹسٹ کے ساتھ جیسے بھوانا جی ان کے ساتھ بھی ہم نے ٹائم بتایا اور اچھا لگا ہم ان سے ایک بیسے کے نیچے کے بھوانے پتا چلا بلکل جی یہ تمام آرہ تمام ڈانس سٹوڈنٹس بھی ہیں اور ڈانس پر فارم بھی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہ کہ صرف پاکستانی بلکہ جو دیگر ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان ڈانسرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے ان کے موپس سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور اس طرح کے فیسٹیول وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس طرح کے پرگرامز کا انہیں کاد ہوتا رہنا چاہیے نہ کہ صرف پاکستانی فنکار بلکہ غیر ملکی فنکار بھی یہاں آ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہ فیسٹیول پہلے پینتیس روز کے لیے تھا پھر اس میں توسیح کی گئی اب یہ فیسٹیول جو تیس اکتوبر تک تھا ملکوں نے یہاں پر پرفارم کیا ہے اس میں نیپال، ازربائیجان اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ ہے اور یہ فنکار یہاں پر پرفارم کر چکے ہیں اٹلی کا جو آج پرفارمس کی جا رہی ہے پپٹ تھیٹر شو کی اس سے پہلے بھی کل یہاں پر پرفارم ہو چکا ہے اور آج ایک بار پھر آڈینس کے فرمائش پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نوے دن کی بات کریں نوے دن کا آغاز صبح تھیٹر سے ہوا بچوں کا تھیٹر پلے تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر اوپن مائک کا جو سیزن ہے سیشن ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے جس میں کوئی بھی ٹائلنٹ ہے کچھ بھی بولنا چاہتا ہے وہ یہاں پر آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتا ہے یہاں پر کچھ اور لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا کہیں گے فیسٹیول کے بارے فیسٹیول بہت زبادہ سے ہماری کمپنی نے کوئی سپونسر کیا ہے برقائدہ آئینو کون ڈیویجن نے اور ایوریتنگ اس بیری فیسٹیول کتنا ضروری ہوتے ہیں خاص طور پر دوسرے ملکوں کے لوگ یہاں پر ہیں ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے تو کتنا قریب ہوتے ہیں بلکل بہت زبردر ایڈوانٹیج ہے لوکل پیپلز کے لیے کہ ملٹائی نیشنل کے پیپلز جو یہاں پر آ رہے ہیں تو ان کے کلچر کو ایڈاپ کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے ان کے کلچر کو سمجھنے کو آپ کو چانس مل رہا ہوتا ہے تو اٹس ای گریٹ اپورشنیٹی آئی تینگ بلکل جی ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع مل رہا ہے ایک دوسرے کی ثقافتوں کے بارے میں جاننے کا موقع مل رہا ہے تو یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں تو آئی ان سے بھی جانتے ہیں اسلام علیکم جی کیا کہیں گی ورلڈ کلچر فیسٹیوال کا آج نومہ روز ہے لائپ چل رہا ہے ہمارا اور اس وقت کیونکہ لوگ انتظار میں ہیں تو ظاہر ہے ہم تاریف کرتے ہیں اچھے نہیں لگیں گے لیکن آپ لوگ خود آئیے آپ لوگ خود آ کے دیکھئے کہ کراچی میں بہت اچھے فیسٹیوالز ہوتے ہیں اور یہ سب سے بڑا فیسٹیوال ہو رہا ہے اس وقت موجودہ حالات میں اور ان سب چیزوں کے ساتھ کراچی آرٹس کاؤنسل ہمیشہ سے ایکٹیو رہا ہے اور اس دفعہ پھر یہ تھرٹی فائیو ڈیس کا جو ایونٹ ہے ہمارا اس میں ڈیفرینڈ میوزک پرفارمنسز ہیں تیٹر پرفارمنسز ہیں آج بہت اچھا جیپنیز پلے ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور سارا کچھ ایک ایک ایکٹیویٹی رہتی ہے ایک حل چل رہتی ہے جو ظاہر ہے کہ یہاں پہ آنے والوں کا اٹریک بھی کرتی ہے اور آپ آئیں اور خود دیکھیں آپ پر ٹیم کا بھی حصہ ہے اور ڈی ون سے اس سے پہلے سے آپ لوگ تیاریوں سے ہی اس میں مشغول ہیں جہاں پر آٹسٹ اتنا انجوائے کر رہے ہیں آنے والے لوگ خوش ہو رہے ہیں جو ایک ٹیم ورک ہو رہا ہے یہاں پر ٹیم کتنا خوش ہے کیا کہیں دیکھیں ہم لوگ تو کیوں کہ کام کرے ہوتے ہیں تو جس دن سے اناؤنس ہوتی ہے کوئی بھی ایونٹ جس دن سے سارا اناؤنس کرتے ہیں شاہ صاحب ہم لوگ اس دن سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کام پہ لگ جاتے ہیں تو ایک الگ ہماری تو الگ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی شوق سے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اس کو آکے دیکھیں اور انجوائے کریں کیونکہ کراچی میں بہت کم اس طرح کے اور مواقع ہیں جو کراچی آرٹس کانسل کے علاوے میرے خیال سے اور کوئی نہیں دیتا جذبہ جنون تو حمد ناہار اور اسی جذبہ جنون کے ساتھ یہاں پر یوٹی میں مصروف ہیں یہاں پر تھیٹر کا انعقاد کیا جا رہا ہے کہیں پر میوسک کا خوبصورت ماحول بنایا جاتا ہے کہیں پر فن مصوری ہے اور فرون لیتیفہ کی مختلف اصناف کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے ملکی اور غیر ملکی آرٹسٹوں کا حسین امتزاج یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے مختلف ثقافتیں ہیں اور اس کے ساتھ اپنے ملکی ثقافتیں بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور اب سے کچھ دیر میں یہاں پر اٹلی کا پپٹ ٹیٹر پلی شروع ہو جائے گا مختلف ممالک کی ثقافتوں کی آکاسی کرتا ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری ہے راہیل بیک ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے راہیل بہت شکریہ آپ کا کب آپ کو بتائیں محکمہ ایکسائز سن کی جانب سے پریمیم نمبر پلیٹ کی آن لائن بولی کا سلسلہ جاری ہے چار کیٹیگریز میں اپنا منپسند نمبر حاصل کیا جا سکتا ہے آن لائن نمبر پلیٹ حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے جانتے ہیں آج جمالی کی اس ریپورٹ میں سندھ حکومت پریمیر نمبر پلیٹس جاری کر رہا ہے گاڑیوں کے جس کے لیے آن لائن پریمیر نمبر پلیٹس کا سلسلہ جاری ہے ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم کیسے ہے اگر آپ کسی بھی نمبر کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں آن لائن تو آپ کو کس طرح کرنا پڑے گا پہرے تو آپ کو جانا پڑے گا پریمیم نمبر ڈاٹ ایک سائز ڈاٹ جی او ایس ڈاٹ پی آپ سے مانگا جائے گا جس میں آپ شناختی کار نمبر فون نمبر اور ای میل ایڈریس وہ پوری تفصیلات آپ سے مانگیں گے تو پھر آپ لاغ ان پر چلے جائیں گے جی اب ہم نے لاغ ان کر لیا ہے ہمارے سامنے یہ جو کٹیگریز ہیں پلائٹینیم کٹیگری ہے اس کے بعد گولڈ کٹیگری ہے اس کے بعد سلور کٹیگری ہے یا پھر پرسنلائز ہے یعنی آپ کو نام بھی دے سکتے ہیں تو جو ہی آپ جائیں گے تو یہ نمبر آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ نمبر ان میں سے آپ کوئی بھی نمبر اگر چوائز کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو آپشن آئے گا ایکٹیو آکشن یعنی آپ کو پھر آکشن پہ جانا پڑے گا یا پھر می بیڈز آئے گا یا آپ اگر بیڈز میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں یعنی آپ فرض کریں ہم نے اس پہ پرسنلائز پہ کال کیا پریمیم گولڈ اور سلور کے بعد یہ پرسنلائز نمبر ہے اس پہ ہم نے کلک کر دیا تو اب یہاں پہ نام آئیں گے جیسے یہ نام آ رہے ہیں اسی طرح یہ گولڈ کٹیگری ہے گولڈ کٹیگری میں ہم گئے تو اس میں یہ نمبر آگئے ہیں ڈبل ون ڈبل ون ہے ڈبل ون ہے ڈبل ون ہے وننگ نمبر پلیٹس کا ایک بیڈنگ کے بعد آپ کے پاس وننگ نمبر پلیٹ آئیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس انسٹرکشنز کا ایک آپشن آئے گا جو بھی کنزومرز اس کو اپلائے کریں گے اس میں ان کو ہدایہ دیئے ہیں جب آپ بیڈنگ کے پروسس میں جائیں گے تو آپ کو ایک پی آرڈر کے ذریعے پانچ لاکھ روپے جمع کرانے ہوں گے دیکھا آپ نے پورا جو طریقہ کار تھا اب یہ طریقہ پورے شہر میں جاری ہے گزشتہ روز سے لے کے آج تک سنا ہے کئی سیکنڈوں لوگوں نے اپلائے کیا ہوا ہے تین دن کے بعد اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے اب میں ایک سائز اپنی ویب سائٹ پہ جاری کرے گی اور سات دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا سات دن تک کوئی بھی اپلائے کر سکتا ہے آن لائن اور کوئی بھی اپنا منپسند نمبر لے سکتا ہے آگے بڑے عرب آپ کو بتائیں آرام باگ تھانے کی عدود میں کار اور موٹر سائیکل لفٹر سرکرم آرام باگ کی عدود سے سیٹی ٹوانٹی ون پرڈیوسر کی نئی موٹر سائیکل چوری ہوگی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں آرام باگ کی عدود سے سیٹی ٹوانٹی ون کے پرڈیوسر کی نئی موٹر سائیکل چوری ہوگی ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے انوشا جعفری سے انوشا بتائے گا موٹر سائیکل کیسی چوری ہوئی ہے بلکل موٹر سائیکل تو کار اور موٹر سائیکل لفٹرس نے چوری کی ہے یہ کاراجی پلس جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ کار لفٹرس کو جو وہ لگام دانا جا رہا ہے گشت بڑا آ جا رہا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈیشن ایسی کاراجی تابعہ رانب کودوں کے اجلاس ہم دیکھتے ہیں کہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو کلس ہے وہ اپنے کام سے اس سے تر انجام نہیں دے رہی ہے آئے روز شہری موٹر سائیکل چوری ہو رہی ہے ان کی گاڑیا چوری ہو رہی ہے ڈکیٹی کے اندر لوگ بھی مر رہے ہیں ڈکیٹی کے اندر اپنی قیمتی اشیا سے محروم ہو رہے ہیں 321 کے پروڈیسر اسامہ بھی موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے راکھو مجھے آفیس سے جا کر پر پارک چیتے رہے ہیں صبح میں موٹر سائیکل موجود نہیں تھی چار مہینے پر نئی موٹر سائیکل جو ایوو خلیدی تھی اور اب جو ایوو کلس یہ بھی کر رہی ہے کہ دکیٹیاں ہو رہی ہیں چوریاں ہو رہی ہیں کار اور موٹر سائیکل لفٹر از کراچی میں آزاد ہیں ازاد ہیں جو کراچی پولس جو ایوو کچھیک قسم کے ایوو اس میں اگرام کرتی میں نظر میں آری کہ ان دکیٹوں کو چوروں کو اگرام دال جائے سکون کا سانس لینے دیا جائے ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز بارداتیں بڑھ رہی ہیں سیکن جو کراچی پولس ہے وہ گوش کے ناخل لینے نہیں لیتی ہے اور تمام تر بارداتوں کو روکنے میں مکمل آکام ہو گئی ہے ایڈی ساؤت ایڈی ساؤت ایڈیسنل ایڈی کراچی کوئی جس کے اوپر وہ اگرام اٹھانے کو تیار نہیں ہے اور چوز روٹیریں سرگرم ہوئے رہے ہیں انوشہ بتائے گا کہ پولیس کے جانب سے کیا کہا جا رہا ہے کہ کب تک یہ جو کار لیفٹر ہیں یا پھر جو موٹر سائیکل لیفٹر ہیں ان کو پکڑ لیا جائے گا بلکل دیکھیں اب جا کر مقدمہ درد کروائے جائے گا اس واقعے کا اور یہ مقدمہ درد رہنے کے بعد وہ ایڈی ساؤت پولیس کے پاس وہ ترہ جائے گا مقدمہ انرسٹیگیشن کے لیے اب اس موٹر اب اکثر ہم دیکھتے ہیں جو موٹر سائیکل میں چوری ہوتی ہیں اس پر ڈکیٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور اب یہ موٹر سائیکل ڈکیٹی کے لیے استعمال ہو لی ہوگی یا پھر کس کے لیے استعمال ہو لی ہوگی یہ نہیں پتا لیکن اکثر ہم نے ایسے واقعہ دیکھے ہیں کہ کار لیفٹر جو گاری یا موٹر سائیکل لیفٹر میں اس کے اوپر ڈکیٹی کے وارداتے کر رہے ہوتے ہیں ڈھڑلنے سے اب یہ موٹر سائیکل کیسے جائے گی اس حوال سے کہنا بھی کبھر اس بکتے ہوگا کہ کار لیفٹر کی پولیس ایسی وارداتوں کی چوری کی ڈکیٹی کی جو جاتی ہیں گاڑیاں ان کو ریکوار کرنے میں بھی ناکام نظر آتی ہیں اچھا انوشہ یہ بتائے گا کہ جس جگہ سے موٹر سائیکل چوری ہوا ہے کیا وہاں پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے مرکل آرام بات کی بھول میں ابھی سی سی ٹی کے سی سی ٹی وی کیمرے لگے میں ہے اور وہ آرام بات 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 جو کیمرہ میں سی سی ٹی بھی وہ ایکٹس بھی ہوئے اب چیک کر رہے ہیں کہ جس مقام کی چوری ہوئی ہے وہاں پر سی 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 ٹی کا کیمرہ کو کور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس حالے سے جو ابھی مدھی چیک کیا جائے گا اور ابھی جو پردین پر سی ٹی ٹی ونگے وہ اپسی واقعی چیئے پیادی کروائیں گے جی انوشہ جعفی بہت شکریہ آپ کا اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی